یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے پیش خدمت ہے جمہو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں خصوصی پروگرام نیم روز یہ پروگرام آپ ہر روز اسی وقت شاٹ پیپر انیس میٹر بینڈ پر پندرہ ہزار تین سو دس کلو ہٹس اور بائیس میٹر بینڈ پر تیرہ ہزار چھے سو پچاس کلو ہٹس پر سن سکیں گے یہ پروگرام ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے جمعیرات 29 اگرست جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ عبید ملک انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں حکام نے نرمی لانے کا اعلان کیا سکول تو کھلے لیکن نہ بچے ہیں نہ ساتسا بچوں کو مواب نہیں چھوڑتے ہیں ان عیاموں میں ہم آئے ہیں ہم نے حکم کا تعمل کیا ہے تو ہم آئے ہیں تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں ہدا اکرام سے خبریں سنیے پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل غزنوی کو رات کی تاریخی میں چلانے کا کامیاب تجربہ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ میزائل دو سو نوے کلو گرام وزن کے مختلف اقسام کے وار ہیڈز حدف پر پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سلامتی کانسل کی موجودہ صدر کو جمعہ کشمیر کے معاملے پر ایک اور خط تحریر کیا ہے جس میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے خط کے مطابق مکمل لاگ ڈاؤن سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے اور انڈیا نقدام خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کے لیے بھی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا البتہ وزیراعظم پاکستان صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے برطانوی حکومت کے وزراء اکتوبر کے آخر میں ملک کے یورپی یونین سے دستبرداری سے قبل برطانوی حکومت کے اہم ہفتوں میں پارلیمنٹ کو معتل کرنے کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ اقدام میمران پارلیمنٹ کو اس معاملے پر بحث کرنے سے روکنے یا کسی معاہدے کے بغیر بریکزٹ کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس معاملے پر حضب اختلاف نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کچھ نے وزیراعظم بورس جانسن پر آمر کی طرح کام کرنے کا الزام بھی آئد کیا ہے برازیل کی حکومت نے ایمازون میں لگنے والی آگ کے بعد اگلے ساٹھ دن کے لیے زمین کو صاف کرنے کے لیے آگ کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے اس فرمان پر برازیل کے صدر نے دستخط کیے ہیں جنہیں جنگل کی حفاظت میں ناکامی پر ملک اور بیرون ملک شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے مزید محولیاتی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا سولہ سالہ سویڈش محولیاتی کارکن گریٹا ٹون برگ نے نیو یوک میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ محولیاتی سائنس کو سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے انہوں نے ایمازون میں لگنے والی آگ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک واضح نشان ہے کہ ہمیں فطرت کو تباہ کرنا بند کر دینا چاہیے یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی اردو سروس جمہور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات پیش کر رہی ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین حکومت کی جانب سے خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے اور کشمیر بھر میں پابندیوں کا چوتھا ہفتہ جاری ہے کشمیر میں آئینی شک تین سو ستر کے خاتمے کے بعد حالات خراب ہیں کدغنوں کے باعث لوگ معمولات زندگی نہیں چلا پا رہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ صورتحال جاننے کے لیے میری اب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی سری نگر میں نامانگار آمیر پیرزادہ سے حالاتوں میں جو ریسٹکشنز میں کرفیو میں جو بندشیاں تھی ان بندشوں میں ایو لاؤٹ کر لیا گیا ہے سیکیورٹی فورس کی جو ڈیپلائیمنٹ تھی وہ اٹھا لی گئی ہے بہت سارے میجورٹی جگہوں پہ لیکن جو اولڈ شری نگر ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورس کی پریزنس ایز ایٹیز ہے سیکیورٹی فورس وہاں ہے لیکن سڑکوں پہ جو بیریکیٹ سے وہ اٹھا دی گئی ہے ٹرانسپورٹ کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے ٹرانسپورٹ فریلی جا سکتے ہیں لوگ سڑکوں پہ باہر آ سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی یہاں پہ ریلیکزیشن کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی نورمل سے اب تک نہیں دیکھی گئی ہے پریویٹ ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ آپ کو دکھائی دے گا لوگ بھی آپ کو سڑکوں پہ دکھائی دیں گے لیکن دکانیں آل موسٹ ساری کی ساری بند ہیں ایکسیپٹ جو دیلی اسینشل شاپس ہیں راشن یا میڈیسن کی شاپس کے بغیر ساری کی ساری شاپس سارے کے سارے کمرشل ہبس ایز ایٹیز بند ہیں جہاں تک ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایز ایٹیز بند ہیں کل ہم نے ٹرانسپورٹ کے جو ہیڈ ہے یونین سری نگر کے ہم ان سے بات کرنے کے لئے گئے کہ اگر گارمنٹ نے ریلیکس پیشن دی ہے کرفیو میں اگر سیکیورٹی پریزنس نہیں ہے تو گاڑیاں پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پہ کیوں نہیں ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کوئی بھی کلیش جب ہوتا ہے کوئی بھی پروٹیس جب ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ ہی ہوتا ہے سب سے پہلے زد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹرانسپورٹرز ہیں وہ ہماری گاڑیاں ہیں وہ ہمارے بسز ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا آلموسٹ سات سو سے زیادہ بسز سری نگر سے آپریٹ ہوتی ہے آوٹ آف سیون ہنڈرڈ ان کے پاس انفرمیشن صرف سو بسز کی ہے چھ سو بسز کی انفرمیشن ان کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے انہیں نہیں پتا وہ بسز وہ بسز کے ڈرائیور اور کلینر کنڈکٹرز وہ کہاں ہیں صحیح اور ہمیں رکھ جو تعلیمی ادارے ہیں سکولز ہیں ہسپٹلز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے بھی کچھ احتجاج کیا کہ اس طرح کی پابندیوں سے جو مریض ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے تو کیا صورتحال ہے تو ابھی جو عام تعلیمی اداروں کے اگر ہم بات کریں پہلے لاسٹ ہفتے سب سے پہلے سرکار نے پریمری لیول تک سکولز کھولنے کی بات کی اس کے دو دن بعد انہوں نے بولا میڈل سکولز تک اور ایک دن پہلے ابھی انہوں نے ٹینتھ کلاس تک سکولز کھولنے کے آرڈرز دے لیکن جو آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی سکول نہیں کھلا یا تو کسی سکول میں آپ کو پیچرز ملیں گے بچے نہیں یا کوئی سکول کمپلیٹلی بند ہے ہسپٹالوں کی بات کریں میجورٹی آف ہسپٹلز میں لاسٹ ہفتے تک ان کی کوئی لینڈ لائن نہیں چل رہے ان کے پاس انٹرنیٹ تک تک تھے ان فیکٹ کچھ ڈاکٹرز نے یہ کنسرنز بھی ریز کیے تھے ہم جو نورمل تیسٹ ہے جو بلڈ تیسٹ سے لے کے ڈیفرنٹ تیسٹ ہم پیشنٹ کے کرتے ہیں ہم وہ تک باہر نہیں بیج سکتے ہیں ایکزیمنیشن کے لیے تو حالات صورتحال ایسیٹیز ہیں آمیر پیرزادہ کی گفتگو آپ نے سنی یہ جاننے کے لیے انڈیا سے بی بی سی کے نامانگار شکیل اختر نے سیری نگر میں ہمارے ساتھی ریاز مسرور سے بات کی آئیے سنتے ہیں کل جو گورنر نے پہلی بار جب سے یہ کسیل کی پیدا ہوئی ہے پہلی بار با پیدا ایک پالسی بیان جو ہے وہ جاری کیا اس کے دو حصے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اوری طور پر پچاس ہزار نوکریاں کریئٹ کی جاری ہیں اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ بارہ ملا میں ایک میڈیکل کالیج جو ایوکٹی ایٹ کیا جائے گا ریاز گورنر نے جمعوں اور وادی کے بعض اضلہ میں موبائل سب سے دوبارہ شروع کرنے کا بھی کچھ اعلان کیا ہے کیا تفصیلات ہیں اس کی جی واضح طور پر وہ اعلان تو نہیں تھا پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور پاکستان کے زیر انظام یا پاکستان میں مقیم جو ملیڈنٹس ہیں یا جو یہاں ملیڈنٹس ہیں وہ انٹرنیٹ اور موبائل فون نیٹورک کا غلط استعمال کر کے تقریبی کارروائشیں کرتے ہیں اسی لیے یہ ساری پابندیاں ہیں پہلے تو جواد یہ پیش کیا گیا اور اس کے پاس کہا گیا کہ مرکزی حکومت متوادر حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جن بھی خطو میں یا جن ایریاز میں انہیں لگے گا کے حالات دہتر ہو رہے ہیں تو وہاں پہ مرحلہ واردہ اور پہلے ساری لینڈ لائن اس کے پاس کالنگ موبائل فون پہ اور اس کے پاس نیٹورک جو انٹرنیٹ نیٹورک ہے وہ تب سے آخری مرحلے میں رکھا گیا ہے پیدا کوئی اعلان واضح نہیں لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم اطلاع ملیڈ کہ جتنا میچوری آجکے ہیں اور وہ یوسیب تارکہ ملنے کے لیے ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں کب سے بڑا مطلہ یہاں کومنکیشن بلوکیٹ کا ہے اگر کومنکیشن بلوکیٹ کھل جاتا ہے تو اس سے کئی سارے مطلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی زریعہ نہ ہو انفرمیشن اس اکتی ہے جتی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے پتا چلتی ہے کے علاوہ کوئی بھی انفرمیشن دیئے تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی ہر روز براہ راست انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین فوج کی جانب سے پیلٹ گن یا آہینی چھروں کا استعمال ہونے کے بعد ایک بزرگ شہریج زخمی ہوئے جنہوں نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا سترہ اگستہ سنچربار دو بجے نماز پڑ کے نجم نکل گیا تو اس نے چلایا پیلٹ تین بار چلایا اس نے میں تھا اکیرہ سیڈک پر نہ کوئی جینگر تھا نہ لڑائی نہ کچھ کچھ بھی نہیں تھا خود چلایا اس نے لڑائی جگڑ کے بغیر چلایا اس نے دیکھو آنکھ میں آگیا کمبر میں آگیا ابھی بھی اسی طرح ہے کان میں آگیا سارے کو آگیا ہے پیلٹ ہمسایا آیا انہیں نے لیا گاڑی میں ہسپیال مگر یہتنا کٹھن تھا اس وقت پوچھو مات ہر جگہ رکاتا ہے سیارپی ہر جگہ رکاتا ہے سیارپی ہسپیال تک مانچ دس بار رکایا تو انہیں لڑکوں نے حمد کیا تو پہنچے ہسپیال تو اس کو ادھر دیا رات اور رات بار رہ گیا ادھری میں کنی چھار لگئے ہیں ہسپیال والے اس میں ابھی پیلٹ اندر ہی ہے ابھی پتہ نہیں ہو وہ بولتا ہے پہلے جب جال اٹھائے گا کھون ساف کرے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوں دیکھو ہم کو چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا ہم جب تک جان میں جان ہے تو کم عدد تھا ہم جب یہ بھی جائے گا تو کیا کرے گا کیا کیا ایسے لوگ بچوں نے حملے بھوڑوں نے کیا کیا یہ غلط بات ہے آخر اگر ہم کمزور ہیں مگر ہماری طرف اللہ ہے اندین انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے پابندیاں اور رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں مگر تعلیمی ادارے بند ہیں ایک طالب علم اور ایک استاد بولی ابھی سکول بند ہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سٹوڈنٹ صبح سے ہمیں نہیں دکھا جو یہاں پہ آس پاس کے سکول وہ بھی پچھلے دس پندر دن سے بند ہی پڑے ہیں ایک بھی بچہ نہیں آ رہا ہے نایی سٹیچر سٹاپ کوئی آ رہا ہے یہاں پہ سب کو یہی حال ہے پریمدری ہو یا میڈل ہو یا ہائی سکول آئی سکول ہے سب ہی کا حال یہی ہے بند پڑے سے بھی سکول ہے میرا نام ہے کتیجہ آلیا یہاں کے جو بچے ہیں وہ باہر کے ہیں وہ باہر چلے گئے اور جو ریسٹ سٹوڈنٹس ہیں دیکھا ہم اس پر ڈاون ٹاؤن ڈاون ٹاؤن تو آپ کو پتہ ہی ہے داون ٹاؤن یا اپر ٹاؤن ہوتا ہے تو بچوں کے لئے بچوں کو ماں باپ نہیں چھوڑتے ہیں ان آیاموں میں بہتر ہے ہم آئے ہیں ہم نے حکم کا تعمل کیا ہے تو ہم آئے ہیں نہیں نہیں کوئی بچہ نہیں آیا ہے اور ہمارے جو ہم کرے گے ان کے ماں باپ سے کچھ کنٹیکٹ فون بھی نہیں ہے اور ان حالاتوں میں ماں باپ بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام جمعو کشمیر میں بیشتر علاقوں میں رابطے نہیں ہو پا رہے اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں فیس بک کے صفحے پر بی بی سی کو ملنے والے پیغامات پروگرم میں شامل کرتے ہیں میرا نام عبدالشکور ہے میں جمعو کشمیر ڈشٹک پونچ تحصیل سنکورت سے بول رہا ہوں میرے گھر میں بہت دنوں سے بات نہیں گئے آج جو بیس پچیس دن ہو گئے ہیں خاللات پتہ نہیں کیسے ہیں میں منظور مستانہ بول رہا ہوں سعودی آر مدینہ شریف سے آری مروڈ کا رہنے والا ہوں میں ٹھیک ٹھاک ہوں میں یہ سندیش اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ کو بھی اللہ تعالی خیریت سے رکھیں میں نوید احمد مدینہ سے بول رہا ہوں ڈشٹک پونچ حالی کا رینے والا ہوں میں خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے کوئی کسی قسم کا فکر نہیں کرنا میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا نام اجاز احمد ہے اور جمعو کشمیر کرنے والا ہوں ڈشٹک پونچ تاثیر سرنکوٹ آروف فضل آباد بیر سے چناب میرے ایک ازارش ہے کیونکہ یہ میسیج میرے گھر والوں تک پہنچے ہم چار بھائی ہیں صدی عرب میں ہم خیریت سے ہیں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور گھر کی ٹینشن ہے گھر کا کچھ پتہ کچھ نہیں آرہا ہے کیا پتہ کس حال میں ہوں گے گھر والے کچھ ٹینشن تو نہیں ہوگی ان کو پر رہنے والا ہوں میں گھر والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم بلکل خیریت سے ہیں صدی عرب میں جتنے بھائی ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں کوئیت میں جتنے بھائی ہیں وہ ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں امیت کرتے ہیں آپ بھی خیریت سے ہوں گے میں جاسر خیاس سری نگر کے رہنے والا ہوں اور میں علیگر مسلم یونسٹی کا چھات رہوں اور یہ میسیج میرا میرے فیملی میمبرز کے لئے امیت کرتا ہوں اور باخیریت تو آفیت سے ہوں گے میں بھی یہاں بالکل احمداللہ ٹھیک ہوں آپ کو فگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس ساتھ یہاں یاسر خان یہ جو انتناک سے میں ان کے فیملی میمبرز سے بھی کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے میرا نام رجیس آمن لون میں کشمیر کے جللہ انتناک سے تعلق رکھتا ہوں میرے گاؤں کا نام کرم ہے میں اپنے عزیز ہوں اپنے پیار ہوں اپنے ممی پاپا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک رہیں اور میرے لئے دعائیں کرتے رہیں میرے ساتھ میرے ایک اور دوست ہیں انتیاز احمد فرہ جو پلواما کے تعلق رکھتے ہیں پلواما کے منجون علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلیسٹک میزائل غزنوی کو رات کی تاریکی میں چلانے کا کامیاب تجربہ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ میزائل دو سو نوے کلو گرام وزن کے مختلف وار ہیڈز حدف پر پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے سلامتی کانسل کی موجودہ صدر کو جمہو کشمیر کے معاملے پر ایک اور خط تحریر کیا ہے جس میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اقتصادی دہشتگردی میں ملوث ہے اگر وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اسے دو سو دو ہزار پندرہ کے ایٹمی موہدے کا احترام کرنا ہوگا امریکہ جب تک وہ ایرانی قوم کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ختم نہیں کرتا ان کے ساتھ بات کرنا ممکن نہیں ہے برازیل کی حکومت نے ایمازون میں لگنے والی آگ کے بعد اگلے ساٹھ دن کے لیے زمین کو صاف کرنے کے لیے آگ کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے اس فرمان پر برازیل کے صدر نے دستخط کیے ہیں یہ بی بی سی اردو سروز ہے